اب جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لئے ان لوگوں نے یہ تائے کیا ہے کہ 2030 تک یہاں پر جو ہندو ذہن راشتر بنانا ہے صرف راشتر قانون میں نہیں بنانا ہے بلکہ یہاں کے سارے لوگ اسی رنگ میں کیا ہو جانا ہے رنگ جانا ہے اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بچے ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہم اسکولوں کو بھیج رہے ہیں ہم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بچے جا رہے ہیں اور جانے کے بعد صبح سے شام تک کفر سن رہے ہیں کفر بول رہے ہیں کفر کے آمال کر رہے ہیں چالیس دن آدمی جماعت میں بلا کر لے جاتے ہیں ایمان بولنے کرانے دیں ایمان سننے کراتے ہیں ایمان کرنے کراتے ہیں تو آدمی کی حالت کیا ہونے لگتی ہے دینی بن جاتی ہے اگر یلکی جی سے بچہ شروع کر کے ٹینتھ اسٹینڈرٹ تک مسلسل کفر سنے کفر بولے کفر دیکھے کفر کرے تمہارا بچہ ایمان میں باقی رہ جائے گا کہ کہ تتلو بنگلور میں میرا ایک سکول ہے میں نے تھرڈ جنوری کو امبیٹ کر حال میں میں نے اپنا اینیویل ڈے کیا اس سے پہلے اس اینیویل ڈے کی تیاری کے لیے حال کو انسپیکشن کرنے کے لیے دو دن گیا اس سے پہلے دو دن پہلے دو تاریخ کو بھی ایک سکول کا فنکشن ہو رہا تھا اینیویل ڈے ہو رہا تھا ایک تاریخ کو بھی ایک سکول کا اینیویل ڈے ہو رہا تھا میں دیکھنے کے لیے اندر گیا نائنٹی پرسنٹ مسلمان بچے برکہ اوڑ کر آڈینس اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور وہاں پر پوجا کر رہے ہیں بچے اور ہمارے پیرنٹ ایک تاریخ مار رہے ہیں وہ اسکول وانے کرا رہے ہیں وہ اس کو بات چھوڑ دو اسکول بھی مسلمانوں کی اسکول ہے اسکول بھی کس کی ہے مسلمانوں کی اسکول ہے اور آڈینس ایسا لگ رہا تھا کہ جمعہ ہو رہا ہے وہاں پر ساب ٹوپیا پہلے کوئی بیٹے ہوئے تھے ساب برکے پہلے کر بیٹے ہوئے تھے وہ برکے بھی پہلے کر بیٹے ہوئے تھے جس میں ناخن بھی نہ دکھے لیکن ان کے بچے پوجا کر رہے ہیں اور کیا مار رہے ہیں اب سوچ لو کہ یہ حالت ہوگی تو دس بارہ سال کے بعد اس ملک کے اندر حالات کیا ہونے والے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ واتس اپ پہ ڈالتے ہیں فلاں بچی کیا کر رہی ہے ریجیسٹر میریج ہو جائے رہے ہیں کچھ دیکھو یہ تو ابھی بارش سے پہلے کی جو رنجم جھڑی جی سے بولتے ہیں وہ ہے بارہ سال کے بعد ابھی یہ سلے بس پورا یہ ہونے کے بعد جو تمہارے محلوں میں تمہارے گھروں میں ہوگا تو مندازہ نہیں لگا پاؤ ایک بات آپ سب کو میں بتاتا آج دو باتیں آپ کو بتا کر جاؤں گا اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کی تو فکر نصیب فرمائے خود اپنی نسل کی فکر کرو اپنے بچوں کی فکر کرو ڈاکٹر بنا میں 56 اسکول چلاتا ہوں الحمدللہ پورے ہندوستان میں تاکہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے مارڈن ایڈوکیشن میں آگے آئے میں اس کا دائی ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کو صرف ڈاکٹر صرف انجینئر یہ تمہاری فکر ہے تو یاد رکھ لینا ڈاکٹر تو انہیں بن جائے گا ایمان میں باقی نہیں رہے گا خون کے آنسو رونا پڑے گا وہ انجینئر تو بن جائے گا ایک بچی ایک غیر مسلم کے پیچھے بھاگ گئی وہ لوگ پورے مل کر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہم ولا ہیں ولا ہیں رو رہے تھے دکھ سے بل بلا رہے تھے ہماری بچی غیر مسلم کے کے ساتھ شادی کر لے رہی ہے کیا کرنا کوئی حل بتائیے آپ اور میں نے کہا کہ کونسی اسکول میں پڑھایا ہے تم نے تو اسکول بتایا انہوں نے وہ اسکول جہاں کفری کفر ہے اب وہ جوش میں آ کر اور کے باپ نے مجھ سے کہا حضرت میرا بس چل جائے تو میری بچی کو میں ختل کر دوں میں نے اس سے کہا تیرا بس چلے چل نہیں رہا اس لئے ختل نہیں کر رہا تیرا بس چلا تو تم اس کو ختل کر دیتے ہیں وہ بل رہے ہو میں یہ ایک بات بتاؤں تم کو میرا بس چلتا تو تم کو ختل کر دیتا تھا میں وہ بچی کی غلطی نہیں ہے اگر آج سے دس سال پہلے بارہ سال پہلے پندرہ سال پہلے اگر تم کو آ کر میں کہتا اس اسکول میں جس اسکول میں جا رہے ہیں اس کا ذہن یہ بننے والا ہے تم خیال کرو کہ اسی اسکول میں باخلاج کرو جہاں اس کا کیا رہے ایمان باقی رہے تو تم مولانا کو کہتے ہیں کہ مولانا آپ بیک ورڈ ہیں تم بہت فاور بن رہے تھے نا لے لو آپ کو بتا رہا ہو دیندار گھروں کے بچے ایمان میں باقی رہنا علی گڑ گیا تھا میں حضرت مولانا حکیم قلیم الدین صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے وہاں گیا وہاں بیٹا ہوا تھا ایک صاحب آیا بڑے دیندار کہا کہ حضرت آپ کو یہاں سے جانے کے وقت ایک آدھا گھنٹے کے لیے ہمارے گھر آنا ہے کہا کیا بات ہے ایک لڑکی غیر مسلم ہو گئی ہے بہت دن وہ جا کے دوسرے سے کیا ہو گئی یہ شادی ہو گئی بہت دنوں کے بعد سمجھانے کے بعد دو سال کے بعد اس کو بلا کے لے کر آئے آپ کی زبان سے کچھ بول دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے سب ہوتا ہے اس بچی کو بلا کے لے آئے میں سمجھا ہمیشہ گھر میں استعمال ہوتا ہے سب ہوتا ہے تو کسی اور کی بچی ہوگی بلا کے لے آئے ہوں گی اب میں گیا بچی سامنے بیٹی ہوئی تھی اور بات کرنے کے لئے کہا میں نے کہا کہ تم چھوڑ دو میں بات کرلوں گا اس کو اب اندر جانے کے بعد کہا کہ یہ کس کی بچی ہے کہا کہ کسی اور کی بچی نہیں مولانا یہ ہماری بچی ہے ہر ہفتہ کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے دیندار ہیں سب کو چاہے ہیں ان کی بچی نہیں میں نے کہا کہ بیٹا تم کہاں پڑے کہا گرکل میں پڑے حضرت ہم میں نے کہا کہ علیگر میں تم کو اور کوئی اسکول نہیں ملی گرکل میں پڑایا کتے بچے تھے پورا گرکل کفر سکھاتا ہے اسی کام کے لئے بنایا گیا ہے اب آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانے کا جذبہ آپ بچی کو بھیج رہے ہیں دیکھنے رہے ہیں اور اچھے مارس آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کتی اور مسلمان بچیاں تھیں وہاں پر کہا کہ ہم لوگ ایک چھے ساتھ بچیاں تھیں کیا کیا پروگرام ہوتے تھے اب پورا بتایا میں نے ان کو بلا کر بتایا ہفتے میں ایک مرتبہ تم گھر میں بٹھا کر اس بچی کو استعمال سنا رہے تھے اور صبح کو اٹھے تو شام تک وہ کفر سنا رہے تھے تمہارے کفر اس کفر کا اثر ہوگا یا تمہاری تعلیم کا اثر ہوگا ایک بات ذمہ داروں کو کہتا ہوں اپنے اپنے علاقے کے اندر ٹیوشن شنچس شروع کرو بچے اسکولوں کو جائیں ٹیوشن کو آئیں اور ٹیوشن کو آ کر جو ٹیوشن پڑھانے کے وقت جو کتابوں کے اندر کفر لکھا ہوا ہے ٹیوشن بھی پڑھائیں اور کفر کو کلیاری فائی بھی کریں ہمارے ٹیچرز اس سے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی دوسری مکتب کے نظام کو کیا کرو مضبوط کرو پہلے واجب تھا تو اب فرض ہے اگر کوئی گھمن کر کے میرا بچہ میں فلان جگہ پڑھا لوں گا فلان جگہ پڑھا لوں گا مکتب کو نہیں بھیجے گا بندرہ بیس سال کے بعد خون کے حصول ہونے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا یاد رکھ لینا ایک بات تو سب سے اہم اس وقت یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکریں کرو محنتیں کرو ٹائم کم ہے سوچیں گے نہیں اپنے اپنے سب لوگ الحمدللہ ابھی اثر یہ ہے کہ ایک طرف یہ فتنہ ہے لیکن مسلمانوں میں بھی بڑی بیدار یہ ہے ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم دین کے لیے کریں خاموشی کے ساتھ کام کرنے کی والوں کی یہ بڑی تعداد ابھی پیدا ہو گئی جو کیا کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں آپ کو بھی نوجوانوں کو کہتا ہوں سب کو کہتا ہوں اپنا وقت اور اپنا پیسہ اپنی دولت تھوڑا سا پیٹ پر پتھر بان لو لیکن اپنی اس آنے والی نسل کی حفاظت کی محنت میں لگاؤ ہمارے بچے جو بڑے بچے ہیں نوجوان بچے ہیں کالیجوں میں پڑھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہر دن ایک دو دھائی گھنٹہ دو شام کا وقت کہ بچوں کو جمع کر کے ٹوشل تم چلاو چلا کر ان کو اچھا پڑھاؤ اور کفر شرک کی پہچان ان کو بناو اگر تم ایک دو گھنٹے اپنے ان ملت کی حفاظت کے لئے نہیں دے سکتے تو کہیں چائے پی لے کر قوم کی حالت پر گفتو کرنے کا تم کو کوئی حق نہیں ہے تیار بیٹھو تباہی و بربادی کے لئے گفتو کرنے کا